سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا اور ان سے جا کے کہوں گا کہ مغیرہ نے بیت المال سے یہ رقم چرا کر میرے پاس رکھوائی ہے کہنے لگے یہ ایک لاکھ ہی بات کرتا ہے میں نے ایک لاکھ اس کے پاس نہیں رکھوائے تھے میں نے دو لاکھ درہم اس کے پاس رکھوائے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد ناظرین اکرام مغیرہ ابن شعبہ سکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے نہید ذہین ترین افراد میں سے تھے یہ طائف کے رہنے والے تھے اور اپنی سختی میں اپنے گوڈ گورنس میں بڑے مشہور تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بہرین کے علاقے کا گورنر مقرر کر دیا اور بہرین اس زمانے میں اترا سے بہرین نہیں ہے جتنا آج آپ کو نظر آتا ہے کافی بڑا علاقہ تھا یہ اس کے اندر الاسا کا علاقہ بھی آتا تھا کتیف کا علاقہ بھی آتا تھا الخبر دمام یہ سارا علاقہ بہرین کے علاقے میں شامل تھا اپنے سختی میں مشہور بھی تھے معروف بھی تھے اور بڑے زبردست منظم تھے منتظم تھے بہرین کو لوگوں نے ان کو قبول نہ کیا اور نہ ہی ان سے راضی تھے ایک دن ایسا ہوا کہ بہرین کے جو بڑے بڑے وجہات تھے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کٹھے ہوئے سوچو بچار شروع ہوئی کہ ان کو گورنری سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے مشورہ ہوا کہ ان کی کوئی شکایت کی جائے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی شکایت پنچائی جائے جس کے نتیجے میں وہ ان کو گورنری سے ہٹا کر کسی اور جگہ ان کو مقرر کرنا ہے اب سوچو بچار شروع ہوا تو ایک سردار نے کہا کہ ایک ترقیب میرے ذہن میں آتی ہے اور وہ ترقیب یہ ہے کہ اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو ان کو کبھی بھی دوبارہ وہ گورنر نہیں بنائیں گے جو گرم بتا پتاو کیا ترقیب ہے سردار کہنا کہا ایسا کرو کہ ایک لاکھ درہم میرے پاس جمع کرو اور میں یہ ایک لاکھ درہم لے کر سیدھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا اور ان سے جا کے کہوں گا کہ مغیرہ نے بیت المال سے یہ رقم چرا کر میرے پاس رکھوائی ہے اس طرح ان پر چوریب کا الزام لگے گا اور ان کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا جائے گا اور یہ دوبارہ واپس بھی نہیں آئیں گے لوگوں نے کہا یہ تو بات تو صحیح ہے چنانچہ مخالفین نے ایک لاکھ درہمیں کٹھے کر کے اس سردار کے پاس جمع کرا دیئے وہ سردار یہ ایک لاکھ درہم لے کر مدینہ شریف میں آ گیا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کے دوران عرض کرتا ہے امیر المومنین آپ کے گوارنر مغیرہ ابن شعبہ نے یہ ایک لاکھ درہم بیت المال سے چوری کر کے مجھ کو دیئے ہیں اور اس نے یہ میرے پاس رکھوا دیئے ہیں امانت میں وہ خیانت کے مرتقب ہوئے ہیں اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراں مغیرہ ابن شعبہ کو بروا لیا کہہ لیکن ہاں مغیرہ پہ بتاؤ کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے اب یہاں بھی یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو سالسی ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کے خلاف بھی ہوتی ہیں اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں نے جیسے کہ ارز کیا عرب کے چار معنی ہوئے جو انتہائی ذہین فتین لوگ تھے ان میں سے ایک تھے ارز کرتے ہیں قذبہ اسلحک اللہ اللہ آپ کو سید سلامت رکھے انما قانت میں عطائی الف کہلنگی یہ ایک لاکھ ہی بات کرتا ہے میں نے ایک لاکھ اس کے پاس نہیں رکھوائے تھے میں نے دو لاکھ درہم اس کے پاس رکھوائے تھے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں مغیرہ کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے کہ تم نے ایسا کیوں گی آپ عز کرتے ہیں امیر الممنین کچھ اہل و یال کچھ ذاتی ضروریات کے لیے میں نے یہ پیسے اس کے پاس رکھوائے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سردار سے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو یہ تو دو لاکھ درہم اس نے تمہارے پاس رکھوائے تھے اور تم ایک لاکھ ہی بات کر رہے ہو دوسرا لاکھ درہ ہے بولاؤ اب وہ سردار نادم اور شرمندہ ہوا کہنے لگا امیر الممنین اللہ آپ کا بھدا کرے مغیرہ نے اصل میں مجھے کوئی مال نہیں دیا تھا نہ زیادہ نہ تھوڑا اصل میں ہم نے اس کے خلاف ایک سازش تیار کی تھی اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے مغیرہ تم کیا کہتے ہو اور تم نے ایسا کیوں کہا کہ یہ دو لاکھ تھے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے ارز کیا انتہائی ذہین آدمی تھے ارز کرتے ہیں الخمیس قذب علیہ فأحببت عن اخذیہو ارز کرتے ہیں اس خمیس نے میرے اوپر بہتان باندھا تھا اس لئے میں نے چاہا کہ اس کو رسوا کرو ورنہ میں نے اس کو کوئی رقم کوئی مبلک نہیں دیا تھا نظرین اکرام میں یہ ارز کرنا چاہوں گا بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی شخصیات کی اوپر تحمت لگتی ہے ان کی برالزام تراشی ہوتی ہے لوگ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اگر خدا نہاستہ آپ کے خلاف کبھی کچھ سازش ہو جائے تو اس بات سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر آزمیشیں آتی رہتی ہیں لیکن ذہین اور فتین افراد جس طرح مغیرہ ابن شعبہ تھے انہوں نے جس طرح دفاع کیا اسی طرح اپنا دفاع کرنے کا سوچا کریں موسیقی موسیقی موسیقی